پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا جو سمجھدار ہوگا جو معاملہ فہم ہوگا پردبار ہوگا عالم ہوگا فقی ہوگا جس پر تقلید حرام ہوگی جو خود اپنے اشتہاد پر عمل کرتا ہوگا جو مراجع تقلید حضرت آیت اللہ سیستانی حضرت آیت اللہ خامنائی کا معتبہ دے خاص ہوگا کہا جاتا ہے صاحب ایجنسیوں کے حوالے ہوگئے بگ گئے ایجنسی انہیں خرید لیا میں نے انہیں جواب دیا کہ جو شہید صدر کا شاگرد ہو جو امام خمینی کا شاگرد ہو جو آغخوی کا شاگرد ہو جس نے حوضہ تین کو دیکھا ہو جس نے دونوں دو دو حوضوں میں تدریس اور تعلیم حاصل کی ہو جب اس پر اعتماد نہیں تو بھائی تم کس کھیت کی مولی ہو اگر اگر یہ بات ہو نہیں ہے لہذا یہاں ہمیں میرٹ اہلیت صلاحیت کو ہم ہر بات میں مرجعیت کی طرف روجو کرتے ہیں اس مسئلے میں کیوں نہیں کرتے ہیں ہر مشکل میں ہمیں مرجع وقت سے پوچھنا ہے اور پوچھ چکے ہیں یہ وہ کچھ منظر دکھائی دیتا ہے بعض اوقات جو سفین میں تھا مالک ایشتر لوٹ آؤ اگر لوٹ ہوگے نہیں تو یہ علی کو قتل کر دیں گے کچھ منظر ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے کون سے رہبر کی بات کر رہے ہوئی رہبر انقلاب مکمل اعتماد جس شخصیت پر کرتے ہوں اسے ساجد نقوی کہا جاتا ہے میں ایک فریضہ شرعی سمجھتا ہوا یہ بیان دے رہا ہوں قربتن اللہ یہ بات کر رہا ہوں اگرچہ مجھے معلوم ہے خود خائد محترم نے کئی مردم مجھ سے کہا ہے کہ میری حمایت کو علنی نہیں کریں آپ سے پانچ سال پہلے جب بہت زیادہ حالات خرابتے تو اللہ حمایت صاحب نے مجھے خود کہا کہ میری حمایت کو علنی نہیں نہیں کریں آپ کو نقصان ہوگا آپ خطیب ہیں آپ زاکر ہیں آپ مجالس پڑھتے ہیں آپ کی مجالس متاثر ہو جائیں گی نہیں میرا وظیفہ شرعی ہے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک خطرہ اپنی خلوص کا ان کے کام میں ملائیں وہ کون سا جمود کا دور تھا جب جمود رہا بائی یجور باباؤ کا لم تجور میرا بے تو جر دے اور تمہارا بے جر نہیں دے یہ مجلس عمل کی صورت میں اہل سنت کے ساتھ بیٹھیں تو برا تم بیٹھو تو صحیح نہیں عزیزو بہت ہو گئی اس ملک کے اندر بھرپور ہمیں اب میں بذرگوں سے ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں مسلحتوں کو ختم کریں جب آپ چار مخالفوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ حمایت کرتے ہوئے بولتے نہیں ہیں آپ کون مختلفوں کے سامنے اب بولنا پڑے گا کہ پاکستان کا مالک وارس سرپرس رہبر رہنما قائد ساجد نقوی ہے ہمارے امومی جلسوں کے اندر چار آدمیوں کا ٹولہ آتا ہے ایک بہت بڑا اشتماع ہوا پاکستان میں دعوت دی گئی میں نے کہا آپ مجھے زمانت دیں گے آخر تک جلسہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا امومی جلسے بلانے کی خواہش ہے نا بہت سے لوگوں کو عوامی جلسے بلانے کی تمنا ہے نا بہت سے لوگوں کو جتنے بھی عوامی جلسے گزشتہ دنوں میں ہو رہے ہیں مسلسل ہو رہے ہیں ان جلسوں کے اندر اختتام پر جلسہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے کوئی اور کیش کر جاتا ہے ایک مہاز ہمارا یہ کل ادم جماعت کا کم تھا جو آپ چار چار مہاز اور سیاسی جماعتوں سے کھول رہے ہیں آپ ہر ایک سے مہاز کھولنے پر اترے ہوئے اسے آپ بیداری کہتے ہیں اسے آپ قتل و غارتگری نام دیں تو بہتر ہے اس ملک کے اندر پردباری سے سیاست ہوگی سمجھداری سے حکمت سے دانائی سے ہوشیاری سے وہ عاملہ فہمی سے اور تدبر سے تیادت چلے گی اور ہر دور سے کہیں زیادہ سید محمد دیلوی چند دن کے لئے گھر بٹھا دیئے گئے ہر قائد کے ساتھ ہی ہوا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فال دکھائی نہیں دیتے فرمانے لگے کہ اونچی چھلانگ لگانے کے لئے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے مفتی جعفر حسین کو کس کس میں عذیت نہیں پہنچائی شہید حسینی کا جو آگ کرتا لیے پھر رہے ہیں انہوں نے شہید کو کیا کچھ نہیں کہا شہید حسینی کو عذیت پہنچانے والے کم نہیں ہیں لہذا ہر دور میں قیادت کو یہی سامنا کرنا پڑا ہے ان مسائل کا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اگر ہمارے ہم مربجہ پیری مریدی کا نظام ہوتا جو مربجہ پیری مریدی ہے اس کا نظام اگر رائج ہوتا تو میرا مرشد ساجد نقوی ہے دعوت دے رہوں مخالفین کو فیرس مرتب کرو کہ ایک مذہبی قائد کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے ایک فیرس مرتب کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ایک رہنما میں مذہبی رہنما میں کیا صفات ہونی چاہیے دعوت دے رہوں میں ثابت کروں گا سب سے زیادہ اہل ترین فرد اگر کوئی ہے تو ساجد نقوی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ثابت فلا مسئلہ اور فلا مسئلہ تو میرے عزیزو اعتماد کرنا پڑے گا ورنہ ملک ہمارے ہاتھ سچلے گا کراچی کا مسئلہ کچھ اور ہے وہاں دو تین جماعتیں اپنے ہولڈ کی خاطر لوگوں کو مار رہی ہیں کوئیٹا کا اور بلوچستان کا مسئلہ کچھ اور ہے وہاں کیا مسئلہ ایک جملہ کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں جو بات کہہ رہا ہوں خود ذمہ دار ہے اور ہماری ساری باتوں کی اسلح اور بہتری قائدانہ خطاب کے اندر ہو جائے گی اگر میری کہیں توتا ہی رہ گئی ہو بھی تو وہ اس کی اسلحہ فرما دے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے ایک جملے میں کہہ رہا ہوں آئندہ ہمیں قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے دینے کی ضرورت نہیں ہے جی ایچ کیو پر دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے محافظوں سے امن مان مانگنا کیا مسئلہ ہے بلوچستان تو وہ سمجھ گئے بلوچستان کے لئے گل گل بلوچستان کا مسئلہ ہی تھی سکا ہے سلام ہو ان بزرگ علماء کو سلام ہو قیادت کو سلام ہو شیخ خوصین نجیسی صاحب سلام ہو آپ اگرہے ان بزرگان دین کو جنہوں نے ہمیشہ حمد حوصلہ بردباری کا پیغام دیا صبر کی تلوار سے دشمن کو مارا حمد اور بردباری کی تلوار سے دشمن کو مات کی اور یہی انداز ہمیں مرجعیت کا ملتا ہے اور اس سے وقالتر یہی انداز ہمیں بھرپور ہمیں اپنی قیادت پر اعتماد کی ضرورت ہے اور اعتماد ہے جو خود دلیل ہے اتنا بڑا مجموع ہے میں نے کہا ہم اپنے وہ دوستوں سے کہ دوہزار نو سے بڑا اجتماع ہے یہ جگہ آپ کو تنگ پڑ جائے گی اور تنگ پڑ گئی میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں گئے پورے پاکستان کے علماء شب تشریف فرمائے اللہ ہمارے ملک کی تقدیر کو قائد محترم کی رہنمائی کی روشنی میں بہتر ہوں گا